اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ کریم رب شرالی صدری ویسر علی عمری وحلو اقدتمل لسانی یفقہ و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ دیئر ویورس اس وی لاغ میں میں ایک اور موضوع گڑی ہوئی حدیث لے کر آیا ہوں جس کو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منصوب کیا ہے اور ایسی بات بولی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولی اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور جو ایسا کرے گا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور اسی وجہ سے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کبھی جھوٹنی بولا اہل سنت والجماعت کا قیرہ ہے کہ سارے صحابہ کرام صدوق ہیں صدوق مطلب سچے ہیں انہوں نے کبھی بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی تو اس حدیث میں گڑی ہوئی اس کا جو مطل ہے جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منصوب کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کے نام سے قسم کھانی ہوتی اور اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہوتا تو وہ مجھے زیادہ پیارہ تھا بنسبت اس کے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤں اور سچ بولوں تو اس کو ابو نعیم نے روایت کی ہے اور اس کو امام دار قتنی نے موضوع قرار دیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو قسم ہے وہ صرف اللہ کی ہی کھائی جا سکتی ہے اور غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی کیونکہ کوئی موتبر نہیں ہے اس لائک کہ اس کی قسم کھائے جو بشرتے بنسبت ایکسیپٹ اللہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی کیونکہ سب میں کوئی نہ کوئی نقص ہے انسان کوئی قسم نہیں کھا سکتا اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اگر قسم کھائے گا تو وہ شرک کرے گا جیسے کوئی اپنی ماں کی قسم کھا لے کوئی اپنے بچوں کی قسم کھا لے لوگ بولتے ہیں میں روزی بھی بیٹھا ہوں روزی کی قسم تو یہ ساری جو باتیں جو ہیں شرک ہیں اور ایک کچھ ہر درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں قرآن مجید کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ قرآن مجید بھی اللہ کا خلاب ہے اور اللہ کی صفت ہے تو اس کی بھی قسم کہہ سکتے ہیں جی اللہ کے یہ ایک صفت ہے اس کی قسم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور کی قسم کھائیں گے تو وہ شرک ہوگا اب تو اس میں یہ جو بات ہے یہ بات ہی وہ لگ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا مو جھوٹ بولوں تو اللہ کی قسم تو کھا سکتے ہیں لیکن اللہ کی قسم کھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کیوں بولیں گے تو یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم پر بہتہ ارمان نہ ہوا اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اور کی قسم نہیں کھائیں گے کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شر کریں تو اب اس کے آگے یہ ہے کہ یہ سنٹنس اتنا غلط ہے کہ اگر قسم کھا کے جھوڑ بولیں گے تو بھی کفر ہو جائے گا ایک طرف کفر ہے ایک طرف شرک ہے تو اگر اللہ کی قسم کھا کر جو ہے وہ انسان جھوڑ بولتا ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے اور اس کا کفارہ کیا دینا پڑتا ہے کہ اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے کہ اس کے لیے ایک غلام ازاد کرنا ہوتا ہے اور اگر غلام ازاد نہیں کر سکتے تو تین مسکینوں کو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو یا پھر دس مسکینوں کے ساتھ جو ہے ان کا کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ان کو کپڑا بھی دے سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو تین دن روزے رکھنا ہے اور یہ تب ہی ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ہے وہ ڈیریکٹلی تین روز رکھ لیے نہیں پہلے آپ کو غلام آزاد کرنا ہوگا غلام آزاد نہیں کر سکتے تو آپ کو تین مسکنوں کو کھانا یا کپڑا دینا ہوگا اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو تین غلام جو ہیں وہ آزاد کر دیں گے اور امام بخاری نے اپنی ایک حدیث ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا a man of desert came to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said oh messenger of allah what are the major sins he صلی اللہ علیہ وسلم answered associating partners with allah the most high the man asked and after that the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said a false oath i said what is a false oath he said that which deprives a woman a muslim of his property that is taking an oath why he is alive in order to rip off another muslim تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو میجر گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں وہ ہے جھوٹی جھوٹی قسم کھانا مرلہ شر کرنا شر کرنے کے بعد جو ہے وہ جھوٹی قسم کھانا جھوٹی قسم کیوں کھانا کہ تاکہ جو کسی کا حق ہے وہ حق مار کے کسی اور کو دینا تو جھوٹی قسم تو تب ہی کھانا جائے گا جب کسی کا حق ماریں گے تو یہ جو جھوٹی قسم ہے یہ تب کھائی جاتی ہے جب آپ کو کسی اور کا حق مارنا ہوتا ہے اور اس میں زمنان میں ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے لیکن اور انسان اللہ کے علاوہ کسی اور قسم نہیں کھائے گا کیوں اگر کھائے گا تو شرک ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی قسم کھا سکتا ہے اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فائن ٹیون کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ دس سے مس نہیں ہوگا تو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ جو وطین وزائتون اس کی قسم کھاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گوہدور کی وطور تو اس جو طور پہاڑ ہے اس کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے لیکن مخلوق جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتی اور دوسری ایک بات ہو رہے ہیں کہ جیسے آپ نے سعودی عرب میں سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ واللہ ہی واللہ ہی واللہ ہی ہر چیز میں واللہ ہی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ان قسموں پر جو تمہارے مطلب لنگو آف رینکا ہے جو تمہارے عموماً مو اسے باتیں نکل جاتی ہیں تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی وہ جو ہے وہ قسم نہیں ماری جائے گی وہ تو ایک ایسے ہی ایک طریقہ ہے بولنے کا جیسے او گارڈ او گوڈ گریشیس بول دیتے لوگ تو یہ بول سکتے ہیں لیکن اس پر اس پر پکڑ نہیں ہوگی اور کچھ لوگ جیسے انڈیا میں جو ہے وہ ایمان سے بول دیتے ہیں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے پروائیڈڈ کی وہ واقعی میں اپنے ایمان کی قسم لے کے کہہ رہا ہے اگر اسے فیسے ہی کہہ رہا ہے ایمان سے تو تب تو صحیح ہے otherwise جو ہے وہ پھر پکڑ ہوگی تو یہ جو ہیں دونوں یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے اور کسی اور کی قسم کھائیں گے تو شرک ہو جائے گا اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد اگر چھوٹ بولا تو کفر ہو جائے گا اس کا کفرہ دینا پڑے گا اور کفارے کی جو مقدار ہے وہ ہے ایک غلام ازاد کرنا غلام ازاد کرنے کے علاوہ جو ہے وہ دس لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے دینا اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو تین روزے رکھنا تو ایک چیز اور اس میں یہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کی ہر چیز میں جیسے کفارہ جو ہوتا ہے جیسے مطر کا کفارہ گناہ کا کفارہ اور بھی چیزوں کے کفارے جو ہیں اس میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے رکھا ہے غلام ازاد کرنا تو تاکہ اللہ تعالی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ غلامی کی پرتھا جو ہے ختم ہو اور عمداللہ ختم ہو گئی ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ اور چلتا ہو لیکن اس طریقے سے اللہ تعالی چاہتا ہے اپنا اپنا وہ وہ بتاتا ہے کہ انوائنس بتاتا ہے کہ غلامی جو ہے وہ that is not good اور اس طریقے سے اللہ تعالی طریقے بتاتا ہے کہ اس طریقے سے غلام ازاد کیے جائے واللہ علم سبانہ اللہ اممہ وویہم دکھا نشد اللہ الہ الا اللہ نستغفر وقا باتو بلیک وما علینا اللہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ